ستر سوچنا کے آدھائے پر جائپور ایسی بی کی ٹیم نے بھلوڑا میں پردیش کی سب سے بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے بھلوڑا تحصیل دار دلال سہیت رشوت کے معاملے میں گرفتار کیے گئے اس معاملے میں ایسی بی نے خوز دینے والے یوبک کو بھی گرفتار کیا ہے چائپور ایسی بی کے ایس پی راجن رنین نے بتایا کہ بھلوڑا تحصیل دار لالا رام یادو دلال کیلاش تھاکڑ اور خوز دینے والے دیپک کو ایسی بی کی ٹیم نے بھلوڑا سے گرفتار کیا ایسی بی کی ٹیم نے بھلوڑا میں ایک ساتھ چار احسانوں پر چھاپے ماری کی تھی جس میں تحصیل دار یادو کا کملا بیہار ایسیت گھر دلال کیلاش تھاکڑ کے بجولیہ ایسیت مکان اور رشوت دینے والے دیپک کی گاندھی نے کرسیت آواز پر دبیش دی گئی تحصیل دار یادو کے آواز پر جمینوں سے سمبندھت کئی دستاویج پانچ لاکھ سیتیسزار کی نگتی جبکہ دلال کیلاش تھاکڑ کے گھر پر بارہ لاکھ سے ادھک روپے کی نگتی اور پروپرٹی کے دستاویج ملے ایسی بی کی ٹیم نے رشوت دینے والے دیپک نام کے یوک کے گھر پر بھی سرچ کرتے ہوئے ان تینوں کو گرفتار کیا تحصیل دار یادو جمینوں سے سمبندھت ماملوں میں موٹی گھوس کی رکم لیتا تھا اس کی شکارت ملنے کے بعد ایسی بی کی ٹیم نے کئی سمیہ سے اسے سرولنس پر رکھا ہوا تھا سرولنس کے دوران اسے اپنے ایک نکرتم رشتدار کے خاتے میں تین لاکھ کی راشی جمع کروای تھی فلال ایسی بی اس پورے معاملے میں جانچ میں جھٹی ہوئی ہے سرولنس کے دوران اسے اپنے 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 اپ اے سی بی کی مکھیلے ٹیم نے ایک ستر سوچنا کے ادھار پر آج چار جگہ پر تلاشی کا بھیان چلایا ہے ہمارے پاس یہ سوچنا آ رہی تھی کہ بھیلوڑا کے تحصیل دار لالا رام یادو جمینوں سے سمدید پرکرنوں میں سمدید پاکسکاران کو اوید فائدہ پہنچانے کے لیے رسوت کی مانگ کرتے تھے اور ایک کہلاس دھاکڑ کر کے دلال ہے اس کے معرفت رسوت کہتے تھے ہماری ٹیم نے نگرانی رکھی ان پر اور اسی نگرانی کے دونان پتا چلا کہ تحصیل دار جی نے اپنے کسی نکٹ پریجن کے کھاتے میں تین لاکھ روپے ایک پکسکار سے لیے ہیں اس سوچنا کو اور ڈیولپ کرتے ہوئے اور ہم نے کچھ اکترت کیے اور اس کے ادھار پر کل ہم نے ایک پریونسن آف کرپسن ایٹ کا مکد مدرز کیا ہے آج چار جگہ پر تلاشی ہوئی ہے لالا رام تحصیل دار کے گھر پہ پانچ لاکھ سنتیس ہزار روپے کیس برامد ہوئے ہیں کچھ دستاویز ملے ہیں اور کہلاس دھاکڑ جو دلال کے روپ میں کام کرتے ہیں بیجولیا میں رہتے ہوئے ان کے پاس بارہ لاکھ سے ادھک کیس اور کچھ کاغج اور کچھ دستاویز ملے ہیں اور جو وقتی جس نے اپنے پرکرن میں رسوت دی تھی دیپک چودری ان کے یہاں بھی تلاشی چل رہی ہے اس پرکار یہ ایک سوچنا آدھاریت ایک پرکرن ہے ہمیں کافی دنوں سے مکھیلے پہ ستر سوچنا ملی تھی کہ بھیلوارا میں تحصیل دار لالا رام یادو ہیں وہ جمینوں کے معاملے میں خود بھی اور افسروں سے بھی کئی فیصلے کرا رہے ہیں اور دلالوں کے معرفت پیسے کا لیندین ہو رہا ہے اس کے آدھار پہ ایف آئی آر درج کی گئی اور مجھے اس کے انسندان دیا گیا جس میں ہم نے آ کر کہ یہاں جو ہے ایک ساتھ چار جگہوں پہ یہاں لالا رام کے یہاں ان کے بھائی ہیں پرن جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کے یہاں اور ایک جو دلال کے روپ میں کام کر رہا ہے کلاش دھاکڑ بیجولیا میں ان کے یہاں اور ایک ڈپک چودری ہیں جن کا جمینوں میں نے کچھ کام پینڈنگ تھا ان کے چاروں سے کے ایک ساتھ چار ٹیموں نے تلاشی عبیان کیا ہے سرچ جاری ہے لالا رام کے یہاں سے پانچ لاکھ سنتیس جا روپے کیش ملا ہے ایک کچھ دستاویج ملے ہیں ایسے ہی دلال کے گھر بھی دس بارہ لاکھ روپے بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے کیش ملا ہے کافی دستاویج ملے ہیں ان کی جانس کی جاری ہے اور کن کن کی بھومی کا ہے اس کے بارے میں یہاں سندان کیا جائے گا بھائی بھائی کے خاتے میں انہوں نے آن لائن جو ہے رشت کا پیسہ ٹانس پر کرانا ہمارے 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 سندان میں ہے تین لاکھ روپ ہے اور ایک اور جگہ جو آپ بتانے ساتھ تینٹو ہوئی ایک چاہ سوکی اور بتانے سلام دیپک چودری بتا جن کا جمین کا معاملہ کوئی کیس کا بھی فیصلہ کرایا ہے انہوں نے اور اور بھی کوئی کیسے جن کے جمینوں میں ناکے کیس تینڈی چاروں جگہ بھی تک سلدی کروئی چاروں جگہ ایک ساتھ چار ٹی میں ایک ساتھ کاروائی کروئی